نمشکار ایک بات ہمیں سا یاد رکھنا ہر انسان کے جیون میں آستین کے ساپ اوشے ہوتے ہیں آپ اپنے جیون میں دیان رکھنا کہ آستین کے ساپوں کو پہچان لینا ورنہ یہ لوگ آپ کی زندگی برباد کر دیں گے اور یہ آستین کے ساپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ آپ کے آسپاس ہی ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خاشت کیا ہوتی ہے یہ ادرش ہوتے ہیں یہ کبھی سامنے نہیں آتے ہیں یہ ہمیشہ پیٹ پیچھے وار کرتے ہیں اس لئے ان کو آستین کا ساپ کا آگ جاتا ہے اب آستین کا ساپ کہ محاورے کا ارث کیا ہے پتا ہے آپ کو آستین آستین یعنی اپنی باجو ساپ ساپ کاٹتا آپ سمجھتے ہو باجو یعنی جو ہر دم آپ کے ساتھ میں رہنے والا جو ہر دم آپ کے ساتھ میں رہنے والا وقتی وہی آپ کی جڑے کاٹے وہی آپ کو ساپ کی طرح ڈسے اس وقتی کو آستین کا ساپ کہا جاتا ہے اور ایسے لوگ ہر انسان کے جیونے پائے جاتے ہیں لیکن ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے اور یہ آستین کے ساپ ان کی جڑے کاٹتے رہتے ہیں اور ان کو ہمیں ساپ بیچاروں کو دباتے رہتے ہیں اور موہ پر سامنے اتنے اچھے اچھے بن جاتے ہیں کہ بیچاریں ان بولے لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تاکہ یہ آستین کے ساپ ہیں اس لئے ایسے آستین کے ساپوں کو کیسے پہچانے آج میں آپ کو بتاؤں گا ان آستین کے ساپوں سے اپنی جندگی سے ترند ہٹا دیں ان کو یہ آپ کو کبھی بھی ڈس سکتے ہیں آپ کو کبھی بھی نیچے گیرا سکتے ہیں اس لئے ان آستین کے ساپوں کو ایسے پہچانے آستین کے جو ساپ ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی وشہستہ ہوتی ہے یہ مطلبی ہوتے ہیں یہ سوارتی لوگ ہوتے ہیں جیسے ان کا سوارت پورا ہوا نہ یہ آپ کو چھوڑ دے گی آپ کے ساتھ کبھی نہیں آئے گی ان کا مطلب جب تک پورا نہیں ہوگا تب تک آپ کے سامنے چکنی چپڑی باتیں کریں گے آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے آپ کی پرسنسہ کریں گے آپ کی تاریفوں کے بل باندیں گے آپ کو چلے پہ جاڑ پہ چڑھا دیں گے لیکن جیسے ان کا آپ سے مطلب پورا ہوا آپ سے ان کا سوارت نکلا یہ آپ کو بیچ راستے میں بھی چھوڑ سکتے ہیں اس لئے ان کے سب سے بڑی وشہستہ ہوتی ہے یہ جو آستین کے ساتھ کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہمیں ساں مطلب ہوتے ہیں سوارتی ہوتے ہیں اور ان سوارتی لوگوں کی اگر پہچان کرنی ہونا تو دیان لکھنا جب بھی کوئی آپ کے جیون میں سنکٹ نہ آئے تو بھی سنکٹ کا بہانہ کرنا اور اس سنکٹ کے اسططے میں ایسے لوگوں کو بولانا اگر اس وقت یہ لوگ نہیں آئے نہ تو سمجھ دینا یہ لوگ مطلب ہوتے ہیں سوارتی ہیں ان کے ہر وقت سمائے سمائے پر ان کی پریقشان لیتے رہنا ورنہ یہ لوگ کب مطلب ہوتے ہیں کب سوارتی ہو جائیں گے آپ کو پتا نہیں چلے آستین کے جو ساپ کے جو ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے ایسے لوگ ہیں نا ان کی مانسکت یہی ہوتی ہے آپ کے پریوار میں ہوں گے آپ کے سماج میں ہوں گے آپ کے یار دوست میں ہوں گے آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہوں گے ایسے لوگ کوئی نہ کوئی آپ کو ملی جائیں گے جو ہمیسا آپ کے سامنے نکرات کا بات کریں گے آپ کو ان سے کچھ پوچھیں گے یا آپ کچھ اچھا کرنے کی کوشش اگر ان کو کہیں گے تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے وہ نہیں چاہتے کہ آپ آگے بڑھیں وہ منی من آپ سے ارشیہ کرتے رہتے ہیں اسی لئے ہمیسا آپ کوئی بھی اچھی بات کرو گے تو بھی کئی نہ کئی سے ایک نیگیٹیو پوائنٹ نکال کے آپ کے سامنے پیس کریں گے اور آپ کی مائنڈ میں نیگیٹیویٹی بڑھنے کی کوشش کریں گے یہ آنستیل کے سامنے کے لئے لوگ جب کوئی لوگ ایسے کریں کہ ہر دم آپ کے سامنے نیگیٹیو باتیں کریں آپ کتنا ہی اچھا بولیں آپ کو ہمیساں ڈی موٹیویٹ کریں تو آپ منی من سمجھ جائیں کہ یہ سالہ آنستیل کا سامن ہے اس کو مجھے میری جنگی سے ہٹانا ہے آپ اس کو اپنی جنگی سے ہٹا دے آپ اس کو ساتھ کبھی نہ رکھیں کیونکہ وہ تو ہمیسا ہر وقت نیگیٹیو بات کرے گا آپ کو ڈی موٹیویٹ کرے گا تو ایسے وقت کو ساتھ میں رکھنے کا کیا مطلب اس لئے ایسے وقت کو کبھی بھی ساتھ نہ رکھیں ایسے لوگ جو آپ کے موں کے سامنے تاریب کریں اور پیچھے بڑے کریں ایسے لوگ بھی آنستین کے سامنے کہلاتے ہیں میں تو ایسے لوگوں کو بھی آنستین کا سامنے یہ کیا کرتے ہیں یہ ایک طرح سے ڈائریکٹ لی انڈائریکٹ لی آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں آکے آپ کے موں کے سامنے ہاں آجی آئیے سر نمسکار سر آپ کے موں کے سامنے آپ کی تاریب کریں گے آپ کو اچھی اچھی باتیں کریں گے لیکن آپ جب جیسے ہی جائیں گے تو آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی اتنی بڑے ہی کریں گے بس تو ایسے لوگ جو آپ کے موں کے سامنے تاریب کریں آپ کے پیٹ پیچھے بڑے کریں تو ایسے لوگوں کی سنگت میں کیا رہنا ان کو اپنی لائپ چھے ہٹا دے اور جتنا جلدی ہٹائیں گے آپ بھائی دیم رہیں گے ورنہ وہ کبھی نہ کبھی آپ کو نیچے گرانے کی کوشش کریں گے آپ کے موں کے سامنے تاریب نمسکار آئیے بیٹھئے اور آپ کے چرن بھی چھولیں گے آپ کے جاتے ہی ہے آپ کو لات بھی مار دیں گے تو ایسے لوگوں کو سارت میں کیا رہنا یہ تو آستین کے سامنے ہوتے ہیں ایسے لوگ ان کو اپنے جنگے سے نکال دے ورنہ یہ آپ کے جنگے برباد کر دیں گے آپ کو مٹھی میں ملا دیں گے دھوکے باز لوگ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں یہ بھی سب سے بڑے آستین کے سامنے ہوتے ہیں جب ان کا مطلب آپ سے نکل جائے جیسے ہی مطلب نکلے آپ کو ایک دھوکہ دے دیں گے آپ کسی پر اٹوٹ ویسواس کرتے ہیں آپ کسی اوپر اندھ ویسواس کرتے ہیں اور اگر وہی ویسواسی لوگ اگر سمجھ پڑھنے پر آپ کو دھوکہ دے دینا تو سمجھ دینا وہ انسان جیون کا سب سے بڑا آستین کا سامنے ہوتا ہے ان دھوکے باز لوگوں سے ساوزان رہیے یہ کبھی بھی آپ کو ڈس سکتے ہیں کبھی بھی آپ کو نیچے گیرہ دیں گے آپ ان کی پہچان کریں اور ان کو اپنی جنگی سے ترنت ہٹا دیں آپ سمجھ سمجھ پر ان کی پہچان لیتے رہیے جب آپ کو لگے گیرہ یہ صرف میرے ساتھ سواس سے کھڑا ہے اور یہ مجھے کبھی بھی دھوکہ دے سکتا ہے تو ایسے لوگوں کو ترنت اپنی لائف سے ہٹا دیں یہ آستین کے سامنے آپ کو جینے نہیں دیں گے آپ کی پل 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 آپ کی جڑے کاٹتے رہیں گے اور آپ اوپر سے ہرے بڑے ہو جائیں گے نیچے سے یہ آستین کے سامنے آپ کو کھوک لے کر دیں گے اور جیسے ہی آپ کے جین میں تھوڑی سی مسکل آئی تھوڑی سی کٹھنائی آئی تھوڑی سی تیج ہوا چلی جیسے پیڑ گر جاتا ہے نا جس کی جڑے مجبوط نہیں ہوتی ہے بیسے ہی آپ بھی اپنی لائف میں گر جاؤ گے اور یہ آستین کے سامنے تو بہت خوش ہوں گے جب آپ گیرو گے تب ان کا تکام ہی یہی ہے اسی لئے ایسے آستین کے سامنے کو سب سے پہلے اپنے جیون سے نکال دیں سمجھ رہتے ہیں ورنہ یہ آپ کی جنگی برباد کر دیں گے